نمسکار آپ کا سواگت ہے نیوز کلک کے خاص انٹرویو میں ہمارے ساتھ ہے پروفیسر روپ ریکہ ورما پورف کلپتی لکنو وشویدیالیس وصچیو ساجی دنیا ہم ان سے بات کریں گے بلقیز بانو کیس پر بلقیز بانو کیس میں انہی نے ایک یاچکہ ڈالی ہے سپرم کورٹ میں جس میں انہی نے جو دوشی تھے گیارہ دوشی بلقیز بانو معاملے کے انہیں جو ریہا کیا گیا ہے اس کو چنوٹی دیئے روپ ریکہ جی کس طریقے سے آپ دیکھتی ہیں موجودہ محول کو آپ نے نربیہ سے لے کے لکنو کے آشیانہ کیس تک کی لڑائی کو لڑائے اور موجودہ دور میں اور پہلے کے دور میں آپ کیا فرق دیکھتی ہیں پہلے ایسا تھا کہ ہم لوگ جو بھی بات کہتے تھے پروٹسٹ کرتے تھے تو پہلی بات تو ہمیں پروٹسٹ کرنے دیا جاتا تھا ہمیں پروٹسٹ کرنے سے روکانی جاتا تھا اور اس کی سزا نہیں ملتی تھی دوسری بات کی جو سرکاریں تھیں تمام کمیاں اور غلطیاں ان کی بھی ہونے کے باوجود ان میں تھوڑی شرم ہایا بچی تھی اور وہ اگر کوئی ویروت کرے ان کے کارناموں کا تو اس پر سوچتے تھے اور پیر پیچھے کر لیتے تھے تو شرمندہ ہوتے تھے اور کچھ ٹھیک ہمیں فیصلے اس لیے مل جاتے تھے میں ہم یہ جانا چاہیں گے جو ایک سماج کی خاموشی رہی جیسے کہ آصفہ کے کیس میں ترنگا لے کے اپرادیوں کے پکش میں لوگ نکلے اس کے بعد کلدیپ سنگ سنگر والا معاملہ آیا اس میں بھی سرکار اپرادی کے ساتھ ہی کھڑی نظر آئی اس کے بعد ہاترس کا معاملہ بھی دیکھا اور سماج خاموش رہا کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سماج کی خاموشی تھی یہی اتنے آگے بڑھ گئی کہ اب جو ہے وہ بلاتکاریوں کو اور ہتیاروں کو جیل سے رہا کیا جانے لگا انہیں ماف کیا جانے لگا سماج کبھی بھی خاموش نہیں رہا سماج کو بولنے دیا نہیں گیا جیسا میں نے ابھی کہا تھا کہ پہلی کی سرکاریں ہمیں بولنے دیتی تھی سڑک پر آنے دیتی تھی ہزاروں ہزار کی سنگھیاں میں بھی اگر لوگ آتے تھے تو پولیس کنٹرول ضرور جنوز کو کرنے کی کوشش کرتی تھی پر کبھی ہم لوگوں کو اس میں روکا نہیں گیا ہمیں ساتھ بچ سلوکی نہیں کی گئی اور نہ ہی ہمیں جیل بھیجا گیا آواز اٹھانے کے لیے تو جب آپ کو کرنے ہی نہیں دیا جائے گا میں پروٹیسٹ آپ کو سرک پر آنے ہی نہیں دیا جائے گا آپ اگر کچھ لکھیں گے بولیں گے تو آپ کے اوپر مقدمہ چل جائے گا شانتی بھنگ کاجہ بلکس بانوں کی کیس میں بھی دیکھی جنتر منتر پر ہوا یہاں لکھنوے ہوا آپ گنے تو پورے ہندوستان میں یعنی کی اس کے اوپر سے لے کر کے نیچے کرنیا کماری تک جگہ جگہ پر ہوئے ہیں پر چھوٹے چھوٹے گروپ میں ہوئے ہیں چونکہ بڑے گروپوں کو سڑک پر آنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ سرکار کی تانشاہ ہی دکھا رہا ہے نہ کی جنتہ کی چپی لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جنتہ کا بھی ایک بڑا حصہ آج اتنا کمیونلائز ہو گیا ہے اتنا فرقہ پرست ہو گیا ہے کہ وہ بلکس بانوں کے کیس میں جب بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کچھ ہندو عورتوں کے بارے میں بھی کہہ دیجئے ارے بھئی یہ ہندو عورت ہندو مسلمان آپ کر رہے ہو ہم تو ایک عورت کو عورت کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ماس ریپ ہوا تھا اور اس کے گھر والوں کی ہتیابی ہوئی تھی یہی کٹھوا والے کیس میں تھا یہی تمام ہندو لڑکیاں جو کی ریپ کی شکار ہوئیں اس میں ان لوگ سے بولے کہ آپ بولے تو جو بڑا ہندو مسلمان کرتے ہو یہ جو ہندو مسلمان کر رہے ہیں یہ ہندو عورتوں کے ریپ کے معاملے میں بھی قطع نہیں بولے بولے ہم ہی لوگ تب بھی پر ان کا شاید ماننا یہ ہے کہ ہم ہندو عورتوں کے لیے تو بولیں لیکن مسلمان عورتوں کا ریپ بھی ہونے دیں ان کی ہتیابی ہونے دیں اور ہم بولے نہ تو جب ہم بولتے ہیں تو وہ ہندو مسلم کرتے ہیں تو یہ جو زہر ہے اس کو کنٹرول کرنے کا کام سرکار کا ہے اور نیا یالے کا ہے ہمیں نراشہ دونوں جگہ سے ہو رہی ہے ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ چاروں طرف جو ہے اس بلخیز بانوں والے معاملے پر نندہ ہو رہی ہے لوگ بول رہے ہیں لیکن سرکار کے شرچ پر بیٹے ہوئے لوگ خاموش ہیں لنچنگز ہوئیں جس میں کی بھیڑ نے گھیر کر کے آروب بھی لگا دیا اور فیصلہ بھی دے دیا اور مار مار کے یا تو مار ڈالا یا زخمی کر دیا اگر لوگ اس میں سے آدھے سے زیادہ قیصت میں تو لوگ پکڑے ہی نہیں گئے اگر پکڑے گئے تو دو دن میں ان کو بیل مل گئی اور وہ تمام سمان سہیت ناروں اور جیشری رام کے ناروں کے ساتھ واپس آئے ان کو بھی مٹھائی کھیلائی گئی اور ہمارا جو نظام ہے ہمارے جو سرکار سمالنے والے وہ کسی بھی معاملے تب بھی نہیں بولے اسی طرح سے عورتوں کا ہاتھ رس کا ریپ ہوا تو وہاں تو ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی اگر وہاں پر اخوار میں ریپورٹ دینے کے لیے وہاں پر بات کرنے گیا تو اس کو بھی پکڑ لیا گیا کتنے ہی جارنلسٹ ہیں جو کی جیل میں ہیں اس لیے وہ ہاتھ رس کے معاملے میں ریپورٹ کرنے جا رہے تھے تو اب جبکہ سرکار کا رویہ یہ ہو کہ آپ نہ بولیں گے کسی غلط کام پر نہ آپ اس کی ریپورٹ کریں گے نہ ہی آپ اس کی مدد کریں گے آپ پر دیشت روح کا مقدمہ چلا دیا جائے گا تو مانی بات ہے کہ لوگ پھر بولنا بند ان کے پاس کوئی وکرپ نہیں ہے تو ہمارے پاس راستہ بچتا ہے صرف نیاہیہ لے گا بلخیز بانو ایک کا معاملہ ایک ریئر آف ریئر کیس تھا جس کے اندر پورے پریوار کی محلاؤں کے ساتھ بلاتکار کیا گیا فیملی کے سبھی لوگوں کی لگ بگ ہتیا کر دی گئی جس میں تین سال کی بچی بھی تھی اس کے باوجود جو بلخیز بانو کے دوشید ان کو چھوڑنے کے لیے پندرہ آگست کا دن پر چوس کیا گیا کیا کوئی سندیج دینے کی کوشش کی گئی کہ پندرہ آگست کی سوتانتہ دیوست کا جب امرت محصو بنایا جا رہا تھا اس دن ان کو ریا گیا گیا اور اسی دن پردان منتری لال قلعے سے محلہ سممان کی بات بھی کر رہے تھے زیادہ دردنات چیز چند مہینوں پہلے ہی ایک ہمارے دیش کی سنے تاریخہ نے کہا تھا کہ آزادی ہمیں بھیک میں ملی اور اصلی آزادی تو ہمیں سن چودہ میں ملی دوہزار چودہ میں ملی تو پہلی بات تو اور تب بھی کوئی نہیں بولا نہ تو ہمارے پرائم منسٹر بولے نہ پریسیڈنٹ بولے نہ ہی گرہ منتری بولے نہ ہی دیش کے رکشہ منتری بولے چونکہ بولنے والوں پر دیش دروہو کا چارج لگایا جاتا ہے تو جب اس بات میں چھپی ہو تو پہلا تو ڈیلیما ایک کہنا چاہیے کہ آت میں ویروہد یہ ہے کہ پھر سرکاری تو وہاں آپ چھپی سادھ لیجے جب کوئی کہے کہ ہمیں آزادی بھیک میں ملی اور اصلی آزادی چودہ میں ملی اور پھر آپ امرت مہت سب منائے یہ کانٹرادکشن اکیلا نہیں ہے آپ دیکھئے کہ پہلی بار ہندوستان کے اتحاس میں خادی کے دھاگوں کو تیرنگے سے جدہ کیا گیا اور پہلی بار ہمارے پرائم منسٹر نے یہ اجازت دی یہ رستہ کھولا کہ اب تیرنگا سنثیٹک کپڑے میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور کروڑوں کا ٹھیکا تیرنگا بنانے کے لیے چہیتے کمپنیوں کو دیا گیا اور پھر آپ اس کے بعد جب کرٹیسزم ہوتا ہے تو آپ ڈیر ہزار عورتوں کے ساتھ آپ سابر متی آشترم پہ چرخہ کاتتے ہو سوت کاتتے ہو یہ آپ کو وشمتائیں میں درجن بھر اور ادھارن دے سکتی ہوں پر سمیہ لگے گا اسی طرح کا جو کانٹرادکشن تھا اس کانٹرادکشن کے پیچھے کی منوبرت کی سمجھی ہے کہ ہم لگاتار اپنے دیش کے ستنترتہ سنگرامیوں کا مخول اڑا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم اپمان کے خلاف بول بھی رہے ہیں لیکن اسی سمیں ہم ایک ایسا کارنامہ کرتے ہیں اور ہماری سہمت ہوتا ہے جس میں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک مزاق آپ کو لگے تو جیسے وہ جو کہاوت ہے نا کہ آپ جلے پہ نمک چھڑکتے ہو کہ جس سمیں ہمارے پردھان منتری جی بہت ہی زیادہ درد بیان کر رہے تھے کہ میں اپنا درد کس سے کہوں کہاں جاؤں کہ عورتوں کا لوگ آدھر نہیں کرتے ہیں قریب قریب ٹھیک اسی سمیں یہ گیارہ لوگ چھوڑے جا رہے تھے جنہوں نے ویسے بھی پیرول پہ پیرول لے کر زیادہ سزا کاٹی نہیں تو یہ ساری ادارتہ ایک ریپسٹ اور ہتیاروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو خالی ریپسٹ نہیں تھے ہتیارے بھی تھے خالے ہتیاری نہیں تھے ریپسٹ بھی تھے جن پر یہ دنیا کے سب سے گھنونے دو اپرادھوں کو کرنے کا ثبوت مل گیا تھا صد ہو گیا تھا ان کو آپ بار بار موج کی زندگی جینے کے لیے پیرول پہ چھوڑتے ہو اور اس کے بعد آپ ان کو رہا کرتے ہو اور اس سمیں ہمارا جو مکھیہ ہے دیش کا وہ درد دکھاتا ہے عورتوں کے سمان پر تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دیش کے ساتھ ایک مزاق ہے کہ ہم یہ مخال کر رہے ہیں عورتوں کی عزت کا گجرات کے چناؤں جو ہیں بہت قریب ہیں اور کیا لگتا ہے کہ ایک بار پھر دروی کرن کی رائے نیتی کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلکی اس بانو کیس کے دوشیوں کو رہا کر کے بھرتی جنتہ بارٹی ہماری جو انسٹیٹوشن سے ساماجک سنستائیں ہیں جہاں ہم آشا سے دیکھتے ہیں کہ جب چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو وہ ٹھیک کریں گے سنبیدھان میں دیئے گئے جو گائیڈ لائنز ہیں دشار اردیش ان کے انسار وہ ٹھیک کریں گے یہ جنتہ کا کام ہے تو پر اتنا ان کا کام نہیں جتما ان سنستائوں کا جیسے کہ نیائی آلے کا ہوم ڈپارٹمنٹ کا پولیس کا تو دیکھئے کہ یہ خاص ریجیم آنے کے بعد یہ ساری ساری سنستائیں جو ان کا کرتب ہے اس کے الٹ کام کرنے لگی ہیں اس آزاد گھوم رہے یہی کانٹر اڈکشن بتا رہی تھی کہ یہ جو دور ہے میں اس دور کو ایک بہت ہی پرتیگامی دور میں جہاں پہ ہم انسان تھے اور انسان سے ہم تیزی سے جانور بنتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے جانور بننے کی پرکریاں میں ہمارے دیش کی سب امپورٹنٹ جو مہت پور سنستائیں ہیں اور ہماری سرکاریں ہمیں ڈھکیل رہی ہیں جانور بننے میں اور ہمیں انکریج کر رہی ہیں کہ ہم جانور بنتے چلے جائیں اور ایک ایک وقت جو کی انسانیت کی آواز اٹھاتا ہے جو کی مل کر دیش کو آگے بڑھانے کی بات کرتا ہے جو کی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر دیش کی آرث شکش ویوست مہنگائی کو کنٹرول کرنے بے روزگاری کو یعنی جنتہ کی مددوں کو سول کرنے کی بات کرتا ہے جو اصل میں دیش بھاکت لوگ ہیں دیش کی چنتہ کرنے والے لوگ ہیں دیش سے پریم کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان کی بولتی بد کی جا رہی ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اس سمیں دیش درو کو ہی دیش بھکتی کا نام دے کر پن پایا جا رہا ہے اور جھنڈا برداری ہو رہی ہے بلخی بانو کا جو معاملہ ہوا جس طرح سے ان دوشیوں کو ریح کیا گیا سماج میں کیا محس جا رہا ہے ساف ہے میسج کہ اب ایک خاص دھرم کے نہیں بلکہ اس دھرم میں خاص جاتی کے لوگوں کا ہی بول بالا ہے نمبر دو اب اپراد اس بات سے تے کیے جائیں گے کہ اپراد کی جاتی اور دھرم کیا تھا منو اس مرتی کا زیادہ گھنونا روپ زیادہ کٹر اور وحشی روپ آج لاغو ہو چکا ہے ہمارے دیش میں تو اب دیکھئے جن پر نا کیول ریپ کا اپراد صدھ ہو چکا ہے آروپی نہیں ہے اب وہ باقعدہ صدھ ہو چکا ہے مجرم ہے وہ وہ صرف بلات کار مجرم نہیں ہے وہ ہتیا کے بھی مجرم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا افسندیش یہ ہے کہ اب یہ دیش دھرم اور جاتی پر چلے گا میں پھوشنا یہ چاہتی ہوں کہ کون سرکشت ہے کون سمجھتا ہے کہ ہندو راج آئے گا تو وہ سرکشت ہے یہ غلط فہمی ہے جو اب ہی سمجھتا رہے یہ مسلمانوں پر بنائی ہے تو دیکھیں گے تو کیا ہندو آورت سرکشت ہے ہاتھ رس میں مسلمان آورت تھی پھول پور میں مسلمان آورت تھی سینگر کی جو وکٹم تھی مسلمان آورت تھی سب ہندو آورت ہیں اور سب آورت آورت کے آورت ساتھ پارٹی کھڑی ہوئی ہے اور اس کے درجن اور بھی اُدھاران تو جن لوگوں کو یہ وہم ہے ہم آپ کے ماد دھم سے کہنا چاہیں گے کہ ہندو راشت بننا چاہتا ہے چاہیں وہ ہماری سارے کپڑے اُتربالے مہنگائی بڑھالے بے یا وہ مسلمانوں سے نپٹ رہے ہندو راکھ بننے کے لئے ہم سیکریفائز کرنے کے سیار ہیں وہ سوچیں کہ ان کے بھی حیثیت کیا ہے نمبر ان کا بھی آنے والا ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جو یاچکہ آپ نے داخل کی ہے سپریم کورٹ میں آپ نے سپریم کورٹ سے میں بس یہی ایک نویدن کیا ہے کہ ان لوگوں کو رہائی دینا غلط معلوم قانون طور پہ بھی غلط ہے اور جو ہمارے سمبیدانی مولے ہیں ان کے بھی خلاف ہے تو قانونی روپ سے بھی غلط ڈیسیزن ہے اور نیتک روپ سے بھی غلط ڈیسیزن ہے ایک غلط یہ ادھارن پیش کرتا ہے اور بہت غلط راستے کھل جائیں گے تو ہم نے اس رہائی کو کینسل کرنے کی یاج کا داخل کی ہے بس ایک ہی اس کے بارے میں بیٹھک ہوئی ہے سپریم کوٹ کی ریٹائرمنٹ کے ایک دن پہلے ہمارے ابھی ابھی ریٹائر ہوئے چیف جسٹس رامنہ صاحب نے کی تھی اور گزراز سرکار کو نوٹس دیا ہے اب دیکھیں کیا جواب آتا ہے اور آگے ہمارے جو چیف نیا عدیش مہد ہیں ان کی صدارت میں بینچ کس طرح سے آگے بڑھتی ہمیں دیکھنا ہے تو یہ تھی پروفیسر روپ ریکھا ورما جو ہم سے بات کر رہی تھی بلقیز بانو کیس میں جو دوشی ریا کیے گئے ہیں پروفیسر روپ ریکھا ورما بات کرنے کے لئے بہت شکریہ